جن معاملات کے اندر کتاب و سنت جو ہے وہ سن نسائی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قاضی شرح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو کتاب اللہ میں تلاش کر کتاب اللہ میں نہ ملے سنت میں تلاش کر سنت میں نہ ملے امت کے اجماع میں تلاش کر اجماع میں نہ ملے پھر تمہیں اجتہاد کر لینا اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے زیادہ بال کی خال ہتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہی ہمارے علماء نے کیا فرضی مسائل لکھے ہیں کہ جی ایک جنگل میں بارہ بندے ہیں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرائے گا یہ پہلے مسئلہ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بتائیں قرآن ادیس میں کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے مذہر تو یہ بھی بتا کے گئے ہیں تو میں ایک ہزار مسائل آپ کو آج گھڑ کے بتا دوں گا جو آپ کے مذہروں نے نہیں بتائے ہوئے تو پھر میں آپ تو اٹیچیں گے لاما کیا اندرس ہو میں بنائے بغیر کہتا ہوں وہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ امام علیفہ نے کہاں بیان کی ہے تو کیا امام علیفہ پہ اگر اجتحاد کو یا امام شایفی امام مالک کے اوپر فریز کر دیں گے تو یہ جدید دور کے مسائل کہاں سے آل ہوں گے انتقالِ خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آزا کی پیوتکاری کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ اسی طریقے سے ہوائی جاز میں نماز کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تو جدید دور کے مسائل ہیں تو اس میں کون یہ امام علیفہ کا اجتحاد لے کے چلنے ہوتے ہیں یا آج کے آئمہ کا آج کے علماء کا تو پھر ان سے پوچھے تھے اجتحاد تو فریز ہو چکا تھا آپ آج کے اماموں کا وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اجتحاد تھے تو فریز نہیں ہو سکتا جب اجتحاد فریز نہیں ہو سکتا پھر تقلید بھی نہیں ہو سکتی ہمیں تقلید سے چڑھائے اجتحاد تو اسلام کی بنیاد ہے نبیل اسلام کی حدیث ہے بخاری مسئلہ دونوں میں اللہ تعالیٰ جس کا بلائی کہہ رہا تھا اسے دین کی فکح عطا فرما دیتا ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام تو یہ قیامت تک کے لئے دروازہ دلائیتا ہے کسی بندے بھی اس کو فکس نہ کرتا ہے اہل عدیس علماء جدید مسائل کے اندر جو مسائل سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی عوام کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کر رہی ہوتی تو سارے اہل عدیس کسی ایک اہل عدیس مولوی کے بیچھے ہی چال رہے ہوتے ہیں اور یہ تو انہوں نے ڈکو اسلام اچھا رہا ہے مسائل ہے کون سے انہوں نے بتائیں انہوں نے تو جو نصف مسائل ثابت ہیں ان کو اس تحادی مسائل بنا دیا ہوا ہے یعنی یہ اجتحاد سے رہولی دین چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں سنتی ہے نہ چھوڑ بھی سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑیں پہلا بھی چھوڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب آپ یہ دو نمری کریں گے کہ پہلا کریں گے وطروں والا کریں گے عید والا کریں گے باقی چھوڑیں گے تو ہم کہیں کہ اب آپ نے ایک فرقہ بنایا ہے اس لیے بات کرو دوسری طرف آپ نے چپل پیلی پہنی ہوئی ہے مسواد یہاں لگائی ہوئی ہے پگڑی بھی بندی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں رفولی دین اتنی بڑی موٹی سنت وہ سنت کہہ کے حقیر سمجھ کے آپ چھوڑ رہے ہیں اور پھر پبلی کو یہ کہانی کرا رہے ہیں سارے نبی کے طریقے ہیں جس پہ بھی عمل کر لیں تو سر کبھی آپ بھی تکلیف کریں پھر پتہ چلے گا آپ طریقے مانتے ہیں جو لوگ آپ کو کہانی کرا رہے ہیں تو وہ عمل کر کے بتائیں بڑے بڑے میٹھے انداز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے سر آپ بھی سنت پہ عمل کریں اس مردہ سنت پہ ہنفیوں کے ہاں تو یہ مردہ سنت ہے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی سنت پہ عمل کریں کر کے بتائیں رفعی دین آپ کے ہاں مردہ سنت ہے آپ کر کے بتائیں پھر آستہ آستہ پھر اندر کا غبار نظر آنا شروع ہوگا پھر وہ نفرت سنت کے خلاف آئے گی جو فرقے کی بڑا سے تو اجتہاد کو ہم فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تکلید نہیں ہے تکلید ہوتی ہے کسی تکلید شخصی ایک شخص کی اجتہاد میں تو آپ جمہور علماء کی رائے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دلائل کی نوشت ہے تکلید کی تو ڈیفنیشن ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتے ہیں آپ دیکھ لیں شیعہ زندہ اماموں کی تکلید کر رہے ہیں آپ ان سے کوئی بیعث کریں وہ کہتے ہیں جی وہ تو مجتہدین کا کام ہے دلیل ہمارے لئے تو یہ کافی ہے کہ ہمارے مجتہد نے کہہ دیا یہ کچھ یہ بھی کر رہے ہوتا ہے